اسلام علیکم ویڈیوٹیوب چینل آج ہم شیڈنگ فیز کو ڈسکس کریں گے آج میرے ٹرانسپانانٹ کو تقریبان پچی سے ستائیس دن ہو چکے ہیں اور میرا سار جو ہے بلکور جو ہے نا آج اسے زیادہ جو بال میں لگائے تھے نا وہ فولکرز وڈرافت وغیرہ وہ سب گیر چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت جو ہے بلکور میرا سار کھالی ہو چکا ہے یہ بلکور جیسے نا گانج پانے سے محسوس ہو رہا ہے یہ کافی مشکل مرلا چاہ رہا ہے کیونکہ یہ تقریباً دو میند تک چلے گا اسی پہلاً ایسا ایسا گروت ہوگی اور بال بننے شروع ہوں گے تو یہ کافی تاف ٹائم ہوگا یہ ٹرانسپانانٹ کے بعد پہلے تو کافی لوگ اچھے نہیں کر رہی تھی ہم جو دین با دین ہے بال وہ کام ہوتا جا رہا ہے اور پھر بھائی جو ہے جائب وہ بچپنہ در آ رہا ہے تو ہائی ہوپس ہوا ہے ہائیزارٹ اچھا ہے اور اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے جو بال وہ لگاتے ہیں اوپر جو جاڑ بغیرہ ہوتی ہیں وہ تو نیچے لگ گئی ہیں وہ تو جائیں گے نہیں وہ آہستہ آہستہ نیچے سے گرو کریں گے ہیں یہ جو اوپر بال لگے ہوئے تھے نا وہ بلکل ویسے بھی وہ اچھے نہیں لگ رہے تھے جیسے وہ گوڑی گوڑیاں پھر بچوں کی کھلانے کو پر بال نہیں لگے ہوتے ویسے محسوس ہوتے تھے کہ یہ بال لگے ہوئے تو وہ گیر جائیں تو یہ بہتر یہ ہے وہ تقریباً گیری چکے ہیں اب مجھے تقریباً ایک دو منتھ میٹ کرنا پڑے گا اب یہ پر پڑیوں میں میرے بال گرو کریں گے